کہ سوال ہمارے جو ناظرین ہیں جو مختلف دنیا کے شہروں سے ملکوں سے سوال بھیجتے سوال چھوٹے بھیجا کریں ابھی میرے پاس اتنا بڑا سوال ہے بلکہ دو سوال اتنے بڑے ہیں کہ سوال میں ہی ٹائم نکل جائے گا تو گزارش یہ کہ سوال چھوٹے بھیجا کریں یہ آواز کٹ رہی ہے سلیم ہلے سے ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے سلام ڈاکٹر صاحب علیکم السلام آپ نے گزارش کی تھی کہ سوالات کچھ عرصے نہ پوچھیں جائیں پر بہت مجبور ہوں زندگی کے اس موڑ پر اگر رہنمائی نہ ملی تو خودکشی تک بات رہ جائے گی اللہ خیر کریں میں اسلامباد میں رہتی ہوں اور رہتی ہوں پر ابھی لگتا ہے کسی گاؤں کی پنچائت میں ہوں جہاں فیصلہ مردوں کے حق میں ہوا کرتا ہے اور عورتیں غلام بنا دی جاتی ہے میرے شادی سترہ سال کے اوپر میں ہوئی تھی اور اب میری عمر چھبیس سال ہے میرے حضبت نے دوسری شادی کر لی ہے اپنی پسند کی بہت دکھ ہوا ٹوٹ بھی گئی میں لوگوں سے بہت سمپتری بھی ملے ملی مجھے لوگوں سے بہت سمپتری بھی ملی پر جب سب میرے حضبن کو برا کہنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے اس کو کبھی گھر سمالنا ہی نہیں آیا یعنی اس میں الزام لگاتا ہے گھر سمالنا نہیں آیا ایسا کہ دل ہی نہیں تھا گھر بسانے کا اور پھر سب مجھے غلط کہتے ہیں تو میں نے اپنے گھر خود خراب کیا کمپرومائز کر کر اپنی سوطن کے ساتھ ہمشہ یہ ہوتا ہے جب بھی آواز اٹھاتی ہوں کسی کے خلاف تو وہ یہی کہتا ہے کہ اس کو گھر سمالنا نہیں آتا اب پوچھنا یہ تھا کہ میری چپ چاپ چپ چپ جا کے پھر اس کی غلامی کروں یا اپنے لئے کوئی فیصلہ دوں سوال بہت لمبا ہو گیا ہے ابھی تو جذبات اتنے ہیں کہ بتانے ہی سکتی ایک ایمیل میں آپ کا وقت قیمتی ہے بہت اور میرے جیسے اور بہت لوگ آپ کے مشورے کے منتظر ہیں آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے زندگی جینے کا سریعہ سکھایا اللہ آپ کو سید و لمبی عمر دے آمین اچھا جی بڑا ٹپیکل ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے یہ جب حضبت دوسری شادی کر لے تو اس ویسے تو وہ اس کو اجازت ہے مذہب نے اجازت دی ہے مگر وہ جیسٹیفائی کرنے کیلئے کہتا ہے کہ پہلی بیگم میں کوئی نقص تھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا کرنا تھا بیٹا پیدا نہیں کیا یا اس کو گھر سمالنا نہیں آتا یا یہ لڑا کوئی ہے جو کچھ بھی بہانہ کر کے وہ اپنے اس حرکت کو جیسٹیفائی کرتا ہے جبکہ اس کو جیسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ خاتون شدید یہ خاتون شدید ڈپریشن میں ہے اور ڈپریشن میں انسان خودکشی کا سوچتا ہے خودکشی حرام ہے اللہ کی انسان کو دیوی زندگی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے امانت میں خیانت ہے اگر خودکشی کا سوچا دیو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیچویشن میں دو چوہیسے آپ کے پاس آپ کی عمر چھپی سال ہے عمر بڑی نہیں ہے اگر آپ میں یہ حوصلہ ہے تو آپ اپنے لئے اپنی زندگی کا انتخاب کر سکتی ہر سیچویشن میں انسان کے پاس چوہیس ہوتی ضرور ہے اب یہ ہے کہ چوہیس کو وہ اپنائے یا ناپنائے اس کے اوپرے فرنجلہ پر یہاں میں بھی چوہیس ہے کہ آپ چاہے تو الگ رہ جائے اپنے بیروں پر کھڑی ہوگر تعلیمی آفتہ ہے تو کسی طرح کوشش کریں کہ اپنی زندگی گزاک سکے اگر نہیں کرنا تو پھر اسی حالت میں رہے لوگ تانے بھی دیں گے اور ظاہر ہے نئی بیگم ہوگی تو شوہر کا زیادہ وقت اور توجہ بیگم پہ ہی ہوتی ہے نئی بیگم تو نہیں ہوتی اسے نئی گاڑی ہوتی اب ایک تو میری اپنی پرڈکشن یہ ہے پتہ اللہ کرے گے نہ ہو صحیح میری پرڈکشن مگر ایک دم سے ایک سوچ آئیے کہ شاید یہ تیسری شادی بھی کرے گا اور جب تیسری کرے گا جب دوسری والی بھی اسی طرح روئی گی پریشان ہوگی اب جب انسان کسی ایسی سیچومیشن ایسے حالات میں ہو جاؤں اس سے کچھ نظر نہ آئے اندھیران نظر آئے روشنی نظر نہ آئے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کریں اگر ساتھ رہنا ہے تو صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ رہیں اگر نہیں رہنا ہے تو رونا بند کر دیں پھر حمد کر کے اپنے پیروں پر کھڑیوں الگ ہو جائیں طلاق نہ لیں طلاق برا لفظ ہے مگر الیدگی ہو سکتی ہے آپ رہ سکتی ہیں انہوں نے نہیں لکھا کہ ان میں اور بچے ہیں کے لیے اگر بچے نہیں ہیں تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے لیں بچے ہیں تو بچوں کی وجہ سے پھر اکثر عورت مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ باپ کا سایہ بھی اولاد کے لیے بہت ضروری ہے باپ کا ساتھ باپ کی تربیت بھی شامل ہونی چاہیے اولاد کے پڑوان میں تو اب یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ صرف چوئس سوچیں چوئس کیا ان کے پاس میں نہیں کہہ سکتا آپ کیا فیصلہ کریں کیونکہ ہر انسان اپنا فیصلہ زندگی کا کرتا ہے یہ ارادہ اللہ نے انسان کو دیا اختیار دیا اعمال ارادے کا اس اختیار کو استعمال کریں رہنا ہے تو صبر کے ساتھ رہے اللہ اس کا عجر دے گا اور اللہ صابر کو عجر ضرور دیتا ہے دوسرا سوال what is karma does it exist and how do we know if someone is suffering one good or bad karma یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا سلیمی آواز میں بار بار پتہ نہیں کیا وائر خراب ہے کیا پرابلم میں اس کا اچھا کرما ایکچھلی ورڈ نہیں ہے کیونکہ سانسکریٹ میں اے جو ہوتا ہے آخر میں وہ سائلنٹ ہوتا ہے تو karma ہے اب یہ جو ورڈ karma ہے اس کو عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے law of cause and effect یا دوسری صورت میں یہ بھی کہا جاتا ہے law of causation جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اسے karma کہتے ہیں اچھے karma برے karma کہتے ہیں اللہ نے سنا ہوگئے اندین فلموں میں اب یہ جو concept ہے اگر ہندویزم کے حوالے سے ہم بات کریں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور یونیورسلی کرم کی بات کریں تو ڈیفرنٹ ہے for example ہندویزم میں karma جو اس کو bed of karma کہتے ہیں کہ جی bed of karma ہی ہے کہ انسان زندگی میں اس موجودہ زندگی میں جو بھی عامال کرے گا کرم کرے گا کام کرے گا اس کا نتیجہ اس کو دوسرے جنم میں ملے گا یعنی اس کا کہنا ہے کہ دوسرا جنم ہوگا کیونکہ اس کرم کا جو آپ نے بیچ بویا ہے اس زندگی میں اچھا یا برا اس کو آپ نے کاٹنا ضرور ہے اگر اچھا بیچ بویا ہے تو اچھی زندگی ملے گی ہو سکتا کسی وزیر آزم کے گھر پر پیدا ہو کھاؤ پیو مزے کرو کوئی پوچھنے والا نہیں لوٹ مات جو بھی کر سکتے کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہو اور اگر برے کرم کی ہے تو کسی غریب کے گھر پیدا ہوں گے کسی کے جو ڈاکٹرین ہے وہ بالکل توہید پر مبنی ہے مگر بات میں اس کو ڈالا گیا اور اس کی وجہ تھی کہ کچھ سوالوں کے جواب لوگوں کے پاس نہیں تھے مثلا آپ کو بتائیں کاسٹ سسٹم ہے ہندوزم میں چار میجر کاسٹ ہے جو سب سے لوور کاسٹ ہے وہ سب ذرا صدر ہو جائے جو لوور کاسٹ ہے وہ ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں جو بڑے مشکل ہیں گندگی صاف کرنا میند مزدوری کرنا غریب کسان قسم کے ان کو لوور کاسٹ کہا جاتا ہے تو لوور کاسٹ کا شخص اگر کوئی سوال پوچھے ہم سے یوں کہا جاتا ہے یا ہم سے اتنی نفرت یوں یا ہم سے اتنی دوری کیونکہ ان کا کھانے پینے کے برطن بھی الگ ہوتے اگر آپ کو پتا ہو تو اور مندر میں کچھ مقام پر وہ نہیں جا سکتے کئی گاؤں میں تو یہ ہو کہ مندر کے باہر اجازت اندر بھی نہیں جا سکتے تو سوال ہی ان کو جواب ہی دیا جاتا ہے کہ جی تم نے پچھلے جنم میں برے کرم کیے تھے تو اس جنم میں تم یہاں پیدا ہوئے ہو اب خدمت کرو برامن کی جو ہائر کاسٹنگ کی اور ان کی خدمت کرو اور اس کے بعد آپ نیکس جنم میں بہتر زندگی ملے گی یہ کونسپ ہندوئزم کا یونیورسل کونسپ نہیں ہے دین اسلام میں بھی یہ کونسپ نہیں ہے یہ یونیورسل کونسپ ہے جو آفا کی اصولیں ہوئی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہے تو اگر انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے اور ہم بیسیت مسلمان حمدللہ ہماری ہے کہ اس دنیا میں مل سکتا ہے اگر اس دنیا میں نہ ملا تو ایک وقت ایسا آئے گا جسے ہم آخرت کہتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کا عجر ملے گا اچھے عمل کا اور برا ہوگا تو برا عمل کا برا بدلہ ملے گا میں پچھلے آپ کو چھائی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اس دنیا میں اس مادلی دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا بڑا مشکل عدل ہونا چونکہ عدل نہیں ہوگا تو انصاف نہیں ہو سکتا انصاف کا تعلق عدل سے اس لئے عدل و انصاف آتا ہے پہلے عدل آتا ہے پہلے انصاف آتا ہے تو انسان مکمل نہیں ہو سکتا اس میں میں نے مثال بھی دی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ بوم بلاس کرتا ہے پندرہ بیس لوگوں کو مار دیتا ہے خود تو مر جاتا ہے مگر وہ ایک دخواں مرتا ہے اور مارا اس نے بیس پچیس لوگوں کو تو اب عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو بیس یا پچیس مرتبہ اسی موت مرنا ہوگا وہ دنیا میں پوسیبل نہیں ہے تو پھر ایک اور وقت ہے آخر جسم کہتے چاہو اس صدا سے گزرے اسی طرح اس دنیا میں کوئی شخص طاقتوار ہے کوئی سے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اب اگر وہ ظلم و ستم کرتا ہے دوسروں کا مال نوٹتا ہے تکلیف کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو اس کو جواب دینا ہے تو پھر آخرت کا کونسیف آتا ہے تو یہ عدل اس آخرت میں قائم ہوگا دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں ہم کہتے ہیں نا قانون اندہ اور بہرہ ہے وہ واقعی اندہ ہے ایک شخص جوٹھی گواہی دے دے اس گواہی کے اوپر کسی کو سزا ہو سکتی ہے اور کوئی جو ظالم ہو وہ چھوٹ سکتا ہے جوٹھی گواہی کے اوپر جج کو پتہ نہیں جب سکتا گواہی دینے والا سچ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی آلہ نہیں ہے ایسا ایک آلہ دنیا میں ہے مگر ماہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس آلے کو بھی بے حکوب بنا دیتے ہیں تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص اگر زندگی میں تکلیف میں ہے مشکلات میں ہے پریشان ہے ناکام ہے تو وہ اس کے برے کروہ ہیں یا اس کے کوئی اور بجا ہے یہاں پر کچھ چیزیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں نمبر وان اگر آپ نے فور ڈیمینشن کیا ہے اس میں ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ جینیٹکلی بہت ساری چیزیں آپ کے اباو اجداد سے آپ کے اندر آتی ہیں اگر آج کسی کو دل کی تکلیف ہے دل کی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر پوچھتا ہے فیملی ہسٹری ہے کئی بیماریوں کے حوالے سے فیملی ہسٹری پوچھتا ہے جینیٹکلی پاس آن ہوتی ہے بیماری ہے صرف بیماری ہے پاس نہیں ہوتی ایک بچہ چھوٹی عمر میں جو ہے وہ دو سال تین سال کی عمر میں ڈروائنگ کر لیتا ہے میں آج کٹ نہیں کر سکا اچھا کیسے کر لیتا ہے ہر بچہ نہیں کر سکتا کوئی بچہ ہے وہ دو تین سال کی عمر میں میوزک سنتا ہے اور میوزک کے ساتھ ساتھ وہ ہلنا شروع ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر ڈانس کہتے ہیں حیرت کی بات ہے اس کا جسم مووز میوزک سے کیسے ہونا شروع ہوا کچھ چھوٹے بچہ جو ہے وہ میوزک بجانا شروع کر دیتا ہے ہم نے بہت سارے سے واقعات دیکھے بھی ہیں سنے بھی ہیں اکسا ٹیلی ویجن پہ بھی آتا ہے نیوز میں بھی آتا ہے کہ ایک بچہ چھوٹی عمر کے اندر گریجویشن کر لی کہ کیسے کر لی تو اب پتا چلا کہ جنیٹکلی کچھ صلاحیتیں جو آباو اجداج کی آتی ہے وہ کبھی کبھی ایکٹیو ہو جاتی ہے ایک سرٹن ایج میں تو وہ بچہ جس کو میوزک کے ساتھ آٹومیٹکلی کہیں پیچھے آ رہا ہوگا میوزک کی میوزک کا شوق آ رہا ہوگا یا مہارت آ رہی ہوگی وہ اس بچے میں آ گئی تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ کے برے آمال تھے برے کرما تھے تو بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے پہنچ دفعہ ایکسپلین نہیں ہوتی ایسی چیزیں کہ آٹھ سال کے بچے کو کینسر ہو گیا کیوں ہو گیا ایک بچہ جو ہے وہ اب آج پیدا ہوا عجیب سی بات ہے نا اللہ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو ایک تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے سے ممکن ہے ایسی کوئی چیز آ رہی ہو جس کو ہم بلائنڈ سپورٹ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا فور ڈیمیشن والے جانتے ہیں وہ بلائنڈ سپورٹ آ رہا ہے وہ بلائنڈ سپورٹ آپ کی زندگی میں کریئٹ کر سکتا ہے پرابم تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے انسان کے لیے بعض دفعہ امتحان بھی ہوتے ہیں اور جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کا انام بہت ہے ایک طالب علم امتحان دیتا ہے میٹرک کے انٹر کے گریجیویشن کرتا ہے ماسٹرز کرتا ہے جتنے امتحان سے زندگی میں گزرتا ہے اتنے اونچہ مقام پر پہنچتا ہے اور پھر اونچے مقام پر پہنچتا ہے کے بعد کامیابی اسی حوالے سے اس کو ملتی ہے جو پی ایش ڈی کرتا ہے جو ڈاکٹر بنتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے جو میٹرک کرتا اس کی زندگی بزاہر کچھ اور ہوتی ہے تو امتحان بھی ہو سکتا ہے زندگی کے اندر تو اگر آپ کسی شخص کو تقلیق میں دیکھو پریشانی میں دیکھو تو ضرور معلوم کرو کہ اس کی وجہ کیا ہے کئی دفعہ انسان کے اندر کچھ خامیہ ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر نہیں کرتا نہ ہی اس کو فیس کرتا ہے نہ ہی اس کو ایکسیپ کرتا ہے ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ انپڑ آدمی اتنا کامیاب ہے اور پڑا لکھا کامیاب نہیں یہ کیا بجائے اور اگر ہسٹری بڑی بڑی ایسی مثالوں سے کہ کالیج ڈراؤپ آؤٹ جو تھے جو کالیج سے ڈراؤپ آؤٹ ہو گئے یا یونیورسٹری سے ڈراؤپ آؤٹ ہو گئے یا وہ بیک بینچر جو پیچھے بیٹھا کرتے تھے آج بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے اور جو کلاس پر فرسٹ آتے تھے ٹاپ گریڈز آتے تھے جی پی اے جن کے بہت اچھے ہوتے تھے وہ اسی کمپنیز کے اندر جاب کر رہے اور مالکان وہ ہیں جو ڈراؤپ آؤٹ تھے یا پیچھے بیک بینچرز تھے تو کئی دفعہ انسان اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا کئی دفعہ اس کے اندر خوف ہوتا ہے وسموزہ ہوتا ہے وہم ہوتا ہے اس کا عقید اپنی ذات کے بارے میں کمزور ہوتا ہے اس کو یہ بتائے گیا کہ تم کسی کام کیونی تم کچھ نہیں کر سکتے بڑی لمبی بحث ہے کیونکہ انسان کے ذہن میں جو تھوٹ ہے جو سوچ ہے اس سوچ کردے جو کانٹینٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو انیلائز کرنا ضروری ہے مثال کہ میں کیا سوچتا ہوں دن بھر میں کیا باتیں سوچتا ہوں اگر ہی لکھنا شروع کر دو تو آپ کو حیرت دو گی آپ کو اپنے بارے میں بہت ساری باتوں کا انکشاف ہوگا جو شاید پہلے نہیں پتا لکھنا شروع کرو جتنے تھوٹس آتے ہیں دن میں شام کو رات کو بیٹھ کر کچھ تھوٹس لکھ لیا کرو ایک پیٹن نظر آئے گا آپ کو کچھ دنوں کے بعد ایک پیٹن کہ آپ کا یہ پیٹن ہے سوچ گا تو آپ کو اپنی ذات کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا تو کرما اگزیس اس حوالے سے کرتا ہے کہ یس آفا کی اصول ہے یونیورسل لاؤ ہے every action has an equal and opposite reaction what is the relationship یہ بڑا interesting سوال ہے what is the relationship of spirituality with isolation from people in system روحانیت کا تنہائی پسند ہونا اور لوگوں سے دور ہونا اس میں کیا رشتہ ہے دور اچھا اب اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے محبوب تھے یہ بات تو جانتے ہیں سارے کے سارے ہاں نبوت کا اعلان ایک خاص وقت آیا جب کہا گیا تو اعلان کیا مگر وہ اللہ کے رسول تھے تو آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کچھ دنوں کے لیے غارِ حرا میں تشریف لے جائے کرتے تھے اور وہاں وہ عبادت جو میڈیٹیشن تھی ہے جو بھی ہوگی ہمیں نہیں پتا کیونکہ نماز تو موسیٰ علیہ وسلم کے دور سے تھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے تنہائی کچھ دیر کی تنہائی ایک فرق بڑا امپورٹنٹ ہے رابانیت اسلام میں نہیں ہے رابانیت کرسچینٹی میں ہے جوڈیزم یعنی یہودیوں میں ہے اور ہندوئزم میں بھی ہے اسلام میں اس حوالے سے ہے کہ کچھ دیر کے لیے انسان اپنے ماحول سے دور چلا جائے کچھ دیر کے لیے اور وہ اس ماحول سے جب دور چلا جاتا ہے اور وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے اکیلے تو وہ رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے انہوں نے دوسرا سوال بھی یہ کیا ہے اسی کو اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں تاکہ بعد مکمل ہو جائے ان کا دوسرا سوال ہے روحانیت اور خاموشی کا کیا تعلق ہے ایک ہی چیز ہے تو انسان جب تنہا ہوتا ہے تو بیرونی دنیا سے اس کو سٹیمولس نہیں ملتا دیکھیں نا میں یا بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہوں یا گاڑیاں گزر رہی ہیں اس کی آوازیں آ رہی ہیں آپ میرے سامنے دن بیٹھے میں میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے کچھ اندازہ ہوتا ہے کتنا سمجھ میں آیا کتنا نہیں آیا کونسی بات قبول کی کونسی بات رد کی پتہ چلتا ہے چہروں سے اب اگر میں تنہا ہوں اور میں سوچوں میں مگن ہوں اپنی عبادت ہو اللہ کو یاد کرنا ہوں یا اپنی ذات کے حوالے سے کچھ سوچنا ہوں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی تنہائی میں کوشش کرنا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بیرونی سٹیمولس مجھے نہیں ملے گا جب یہ بیرونی سٹیمولس مجھے نہیں ملے گا تو میری سوچ جو ہوگی وہ کنٹرول باہر کے دنیا سے نہیں ہوگی یعنی ابھی تک آواز آئی تو میری سوچ فوراں چلی گی مہا پر رکشہ کی آواز زیادہ ہوگی میری سوچ مہا چلی گی یا میری سوچ کا جو ایک دھارہ ہے ایک مسلسل ربط ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جب بیرونی دنیا سے مداخلت ہوتی ہے تو تنہائی اس حوالے سے انسان کو روحانی طور پر بڑا مختیکم کرتی ہے مضبوط کرتی ہے کہ انسان بیرونی دنیا سے کوئی دیرگیلے کٹ جاتا ہے اسی لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبرستان جاؤ کبھی کبھی قبرستان چلے جائے کرو وجہ اس کی ہے کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو قبرستان میں تنہائی ہوتی ہے سناٹہ ہوتی ہے اس سناٹے میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے جب موت یاد آتی ہے تو اسے فوراں سے اپنے عامال پر غور و فکر کرتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں اور مجھے ایک دن واپس اسی مٹی میں جانا ہے دوسری چیزیں تنہائی ملتی ہے قبرستان میں بھی تو یہ تنہائی روحانی طور پر انسان کو مصرور ضرور کرتی ہے مگر کچھ دیر کے لیے کیونکہ دین اسلام میں ایک چیز بڑے امپورٹن ہے کہ جو رشتے نافے آپ کے ہیں جو لوگوں کے حقوق آپ پر ہیں جو ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے وہ کرنی ہے تو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے جاتے تھے پھر واپس دنیا میں آتے تھے پھر انہوں نے کاروبار بھی کیا بی بی ختیجہ کے ساتھ کاروبار بھی کیا پھر جنگیں بھی لڑی والد بھی بنے بھائی بھی تھے دوست بھی سے سپسالار بھی تھے سٹیٹسمنٹ بھی تھے سب کچھ رول ادا کیے کمپلیٹ تنہائی میں نہیں گئے تو ایک تو یہ ہے کہ تنہائی کچھ دیر کے لیے اب رمضان میں کیا کرتے ہیں دس دن کے لیے بیٹھتا ہے نا تنہائی میں مسجد میں جا کے بیٹھ گئے اعتقاف میں بیٹھے اب وہ اعتقاف میں پتہ نہیں وہاں واقعی تنہائی ملتی ہے کہ نہیں کہ گب شب چلتی ہے باتیں چلتی ہیں تو تنہائی سے مرادی ہے کہ کچھ دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو ماحول سے الگ کر لے مگر اگر آپ اگر الگ بیٹھے ہیں مگر پھر بھی آپ دنیا داری کے بارے میں سوچ رہے تھا وہ تنہائی بکا رہے تو اس حوالے سے تنہائی ہو کہ میں اکثر کہتا ہوں رات کو کچھ دیر کے لیے روز رات کو پانچ دیس بھی بیٹھ کے لیے سمجھے اللہ آپ کے سامنے بیٹھا آپ اس ساتھ بات کریں وہ تنہائی بھی بڑی امپورٹن ہے اور دوسرا سائلنس بھی بڑا امپورٹن ہے خاموش خاموش ہی کس لیے امپورٹن ہے جب ہم باتیں کرتے ہیں آپ نے مجھ سے بات کی انفرمیشن کو پروسس کرتا ہے اور اسے ایک مائنے دیتا ہے آپ نے مجھے مثال کے طور پر اڈاکسہ باز آپ کی ٹی شٹ اچھی لگ رہی یہ میں نے سنا میری فیلنگ سے پیدا ہوئی خجری کی میرے اندر اب مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہ انفرمیشن لے کر میں اسے پروسس کروں گا اور اس کا بہترین جواب کیا ہے یہ میں ڈھونڈ کر پھر آپ تک پہنچاؤں گا آپ سے کہوں گا شکریہ تو میرا برین انوالڈ ہو گیا باتوں کے اندر جو میری آپ کے ساتھ ہو رہی جب بفتگو بند ہو جاتی ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتائے بھی تھا اور وہ ہی اسی پہ آ جاتے ہیں سورہ تاہ کی ایک سو اٹھارویں آئے شاید لفظ سے ہمسا لازٹ ٹائم میری آپ سے لازٹ ٹائم میں نے ڈیٹیل میں بات کی دی جب تمام آوازیں بند ہو جاتی ہے تو پھر اندر کی آواز جو کہ موجود ہے ہر لمحے ہم سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ سن رہے یہ کان سن رہے ہیں مالکہ دوسری آواز مگر جب یہ کان تمام آوازیں سننا بند کر دیں تو پھر اندر کی آواز سنائی دیتی اور وہ اندر کی آواز کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ پھر جب تمام آوازیں بند کر دو تو پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ دیر کے بعد کچھ مہینوں کے بعد رب بولنا شروع کرتا اللہ سے رب کی آواز آتی اللہ کی آواز ہماری آواز کی طرح نہیں ہے بگر کہنے کا مطلب کہ وہ آواز اندر سے آنا شروع ہوتی ہے جو انسانی کان نہیں سن سکتا وہ آواز اندر سے آتی ہے تو یہ روحانیت کے لئے اس آواز کا سننا بڑا ضرور ہے اب اس میں بہت درجہ آتے ہیں پہلے تو کچھ ضمیر کی آواز وہ تھوٹ کی شکل میں آئے گی ہم تو ضمیر کو سلا دیتے ہیں نا آواز کو ہماری پھر انسان کے پچھتاؤں کی آواز شروع ہو گئی پھر اس کی خواہشات کی آواز پاتے شروع ہو جائے گی یہ بھی سب بند ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا جب یہ تمام آوازیں بند ہو جائے گی پھر اصل آواز اندر سے آئے گی اب اس کی مثال دو میں منصور کا نام سنا ہو گا منصور الرجاج اس نے آواز نکالی انلحق گلہ کٹ دیا گیا وہ خود نہیں بولا تو یہ جو درویش ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسے مقام پر مہنچتے ہیں جہاں ان کی اپنی آواز نہیں ہوتی تو وہ جو بتانا چاہ رہا تھا وہی چاہ رہا تھا کہ میرے اندر رب موجود تو وہ رب کی آواز سارے رب کی آواز جب باہر آتی ہے تو رب کی آواز میڈیم کوئی میڈیم چاہیے موسیٰ علیہ السلام سے رب نے جب کلام کیا ہوگا تو یقیناً کوئی میڈیم یوز کیا نہ آواز تو اللہ نے ایک میڈیم یوز کیا اس میڈیم کے ذریعے انسٹرکشنز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جب باہر پہنچا نہیں تھی تو جبریل علیہ السلام میڈیم بنے وہ اللہ کی ہدایت اللہ کے احکام جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچا دیتے تو اللہ نے ایک میڈیم یوز کیا تو اللہ میڈیم یوز کرتا ہے شفا کے لئے وہ ڈاکٹر کو میڈیم حکیم کو میڈیم کسی ہیلئر کو میڈیم یوز کرتا ہے آپ کے رسک کے لئے آپ کے ماں باپ ہیں آپ جہاں جوب کرتے ہیں آپ کے بوسز ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کے کسٹم آ رہے ہیں تمام کے تمام میڈیم ہیں تو اللہ میڈیم یوز کرتا ہے تو تنہائی ہیلپ کرتی ہے اور خاموشی ہیلپ کرتی ہے اب اس میں کئی روحانی سکول آف تھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرو کم بولو مولای کائنات کا بھی کول ہے کم بولو اس وقت بولو جب ضرورت ہے مگر ہم بلا وجہ بھی بہت بولتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسروں کو باور کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یا ان کے سوال کے تمام جواب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ہس سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں جتنی گفتگو زیادہ کرو گے آپ کا برین اتنا کنسیپچولائز کرتا ہے یعنی نظریاد بناتا ہے اور وہ جو نظریاد بناتا ہے وہ سارے کے سارے حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی میرے لئے حقیقت ہوگی ہم آج کل ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی شاید اس میں میں نے گفتگو کی تھی نہیں چاہے ٹیلی ویژن پر میں نے کہا تھا آج کہا تھا صبح سارے نو بجے نائیٹی ٹیو نیوز نے صبح شروع کیا شوئے نو سے گیا رہا تو اس میں لائب انہوں نے مجھے کراچی سے لیا تھا لاہور کا ہے یہ اس میں میں نے کہا تھا بچوں کے حوالے سے یہ جو بچے ٹیبلیٹس اور فون لے پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ان کو رکھ دیتے ہیں کہ چلو کھانا کھا لے لسن کر لے اس بحانے آپ اپنی جان چھوڑاتے ہو تو میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمارے زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا تو ہماری ماں نے ہمیں کھانا کیسے کھلایا ہماری ماں ہمیں صلاح کیسے تھی اچھا آپ جو بچہ یوز کرتا ہے زیادہ یہ ٹیبلیٹس کو سکرین کہتے ہیں جتنی سکرین دیکھتا ہے وہ اتنی رات کو نیند اس کو کم آئے گی اور دیت مشکلز آئے گی کیونکہ اثرات ہوتے ہیں نا اس کے آپ کے آپٹک نرز کو تو اب وہاں میں نے گفتگو کی کہ جو سکرین ہے اس سکرین کے اوپر ورچول ریالیٹی ہے مسنوی حقیقت ہے اور آنکھ جو دیکھتی ہے انسان کی وہ ریال ریالیٹی ہو سکتی ہے یعنی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں ویسے تو حقیقت میں آپ نہیں ہیں نہ ہی میں موجود ہوں مگر پھر بھی آپ ریال ہیں آپ حقیقت میں بیٹھیں مگر اگر میں آپ کو سکرین پہ دیکھوں تو وہ مسنوی حقیقت ہوگی وہ ورچول ریالیٹی ہوگی آپ موجود ہیں مگر ورچول ہی موجود ہیں یا آپ فیزیکلی موجود ہیں تو اب یہ ورچول ریالیٹی جو ہوتی ہے یہ انسان کریئٹ کرنا شروع کرتا ذہن بھی ایک ورچول ریالیٹی بناتا تو جتنی گفتگو ہوگی جتنی کلام ہوگا اتنی یہ ریالیٹی ورچول ریالیٹی بنے گی جو کہ حقیقت نہیں ہے مگر میرے اور آپ کے لئے حقیقت ہے میری بات سمجھ ہے اسی لئے خاموشی اور تنہائی روحانیت میں بہت ہیلپ کرنے کرنی چاہیے کبھی کبھی کچھ دیر کے لئے خاموش بیٹھ جائے کریں موبائل فون بن سب سے بات بن وہ ہمارے ٹیچر بتایا کرتے تھے ایک شخص تھا بہت بڑا بزنسمن تھا بہت کامیاب تھا تو شام کو آفیس بند ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اپنی سیکرٹری سے کہتا کہ نو کالز نو وزیٹرز نہ کوئی فون آنا چاہیے میرے کمرے میں نہ کوئی ملنے والا ہو یہ وہ وقت ہے جب میں جا کے اپنے آپ سے ملاقات کروں یہ وہ اس کونسیپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا جی نیکس سوال پہ آتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام پلیز گیو می سم ٹپس اباؤوٹ ہاو آئی میک مائی چلڑن جینیس بینہ مقصود احمد جبان سے بینہ جی بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی بچے کو جینیس بنانا کوئی ٹپس تو نہیں ہے چار کمہ ٹپس آپ کو دے دوں پہلی مارچ کو شام سات یا ساڑھے سات بجے کڑاچی کلب میں میرا عروج کا لیکچر ہے اس میں ہم ظاہرے دو گھنٹے کا لیکچر اس میں کچھ ٹپ زیادہ دی جا سکتی ہے تو وہ لیکچر آئیم شور وہ لوگ ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور وہ ہم اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیں گے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا وہ آپ مارے یوٹیوب پہ ہوگا تو پرابلم نہیں مگر صرف چند باتیں بتاتے چلو ہر بچہ جینیس ہوتا اس حالے جینیس بیٹھ گئے اب بچے کے اندر جو صلاحیت ہے جینیس کی اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں ایک ہم اکثر سلوہ میں اور فور ڈیمیشن میں یہ بات کرتے ہیں ایک پرانی بات کو سوچنا اور اس طرح سوچنا کہ جیسے آپ اس وقت موجود ہو رہی یعنی ماضی کو حال میں سوچنا اسے ویجولائزیشن کہتے ہیں ماضی کو ماضی میں سوچنا الگ ہے ماضی کو حال میں سوچنا اس کو ویجولائزیشن کہتے ہیں اور دوسرا حال کو مستقبل میں سوچنا اور مستقبل کو حال میں لے کے آکے سوچنا اسے امیجینیشن کہتے ہیں یا کریٹیو ویجولائزیشن کہتے ہیں یہ دو صلاحیت بڑی رمائکبل ہوتی ہے اور ہر نارمل پیدا ہونے والا بچہ اس میں رب نے ڈالی جہاں انسان کی امیجینیشن جو کہ بہت بڑی قوت ہے آئنسان کہتا ہے امیجینیشن is more important than knowledge جہاں انسان کی امیجینیشن بہت بڑی قوت ہے کہ وہ محدود سے لا محدود کی طرف لے جاتا ہے یعنی محدود یہ ہم کو مکام محدود ٹائم ان سپیس میں محدود لا محدود بیونڈ ٹائم ان سپیس ہم کو اس طرف لے جاتا ہے جہاں کوئی ٹائم نہیں کوئی سپیس نہیں وہی ہماری امیجینیشن ہم کو محدود بھی کر دیتی اب یہ محدود کیسے کرتی اصل چیز ماباپ کی انیشل تربیت بچے کے سات سال کی عمر تک پہنچنے اس میں اگر ماباپ صحیح مشوارہ دیتے ہیں بچے کو وقت دیتے ہیں اس کی امیجینیشن کو پھلے پھون شیخ چلی کی طرح خواب دیکھ رہے ہو اگر وہ خواب دیکھے گا تب ہی کچھ دن ضروری پر کرے گا ٹھیک ہے مجھے یاد ہے مجھے بھی ڈسکریج کیا جاتا مگر میں بڑا باغی قسم کا بچہ تھا میں کسی کنٹرول میں نہیں تھا مگر عام بچے کو جہاں دیکھا بچارہ اپنے خیالات میں کھویا ہوا ہے ادھر کھو گیا ادھر دیکھ اچھا اب میں کارٹون پسند کرتا ہوں دیکھنا لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی مجھے کارٹون مجھے پتا ہے کارٹون تخلیقی صلاحیت بڑھاتا ہے تقویت ملتی طاقت بر ہوتی تو ہم بچے کو کیا کرتے ہیں چھوٹی عمر میں کارٹون دیکھ اور پانچ سال کا بچے جب سکول میں جاتا ہے تو وہ جو کرنا چاہے کوئی کیروکلم نہیں کچھ بھی نہیں ہے کوئی نساب نہیں ہے بچہ جو کرنا چاہے تو کوئی کسی کے ہاتھ میں پیانو بجا رہا جو کرنا چاہے کریں کیونکہ پتا ہے ان کو کہ بچے کی صلاحیت دوانی نہیں ہے تو ہر بچہ جینئس ہم ان بچوں کی صلاحیت پر پابندی لگاتے اور پابندی لگاتے تو وہ بڑھا ہوکر لوجیکل تو بن جاتا ہے مگر جینئس نہیں بن پا جینئس بننے کے لیے آؤٹ آف دا باکس سنگنگ ہوتی یعنی ڈبے سے باہر سوچ مراد کیا میری فر ایس میں انجینئر ہوں جب میرے زامنے کوئی زندگی کا مسئلہ آئے گا میں ایسا انجینئر سوچ ہوں میں ایسا ڈاکٹر نہیں سوچ سکتا میں ایسا چارٹر اکاؤنٹر نہیں سوچ سکتا میں کیونکہ میری ایسا 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 میرے برین کو سکرکچر دی انجینئر سکتا تو حال زندگی میں کوئی بھی سیٹویشن آئی میں ایسا انجینئر سوچ ہوں تو انجینئر آپ بنے وہ آپ کی تعلیم ہونی چاہیے آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے سوچ نہیں ہونی چاہیے آپ آپ کی سوچ نہ ہو کہ میں انجینئر ہوں آپ کی تعلیم ہو آپ کی صلاحیت ہے آپ ڈاکٹر ہیں مریض کا علاج کر سکتے مرس کی تشریف کر سکتے دوائی دے سکتے آپ پریشن کر سکتے یہ آپ کے پاس سلائیت ہے مگر آپ اپنے آپ کو صرف ڈاکٹر نہیں سوچ تھا ایک شاید امریکہ میں تھا ایک سکول کے اگزیم ہونے والے تھے تو پیرنٹس آپ کو بتا رہے جب امتحان آپ سب جانتے اگر آپ کے بچے تو کیا حالت ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹینس مائے ہوتی ہیں ہم چاہ کیا رہے ہوتے ہمارا بچہ اچھے مارکس کوئی ایک شخص کامیاب ہوتا تو کئی نا کام ہوتے اب ہر ماں چاہتی ہر بچہ آئے یا سیکن آئے آئے اب اس کے لئے آپ بچے پہ ڈالتے زور بچے میں صلاحیت نہیں ہے اس میں کوئی اور صلاحیت ہے آپ اسے توتہ بنانا چاہتے ہیں رٹو اور جا کے پرچہ بھرو تاکہ تمہارے مارکس اچھا ہے تو پرنسپل نے خط لکھاتا سارے پیرنٹس کو پورا خط تو مجھے یاد نہیں کچھ باتیں اس میں بڑی انٹرسٹن تھیں اور وہ یہ تھی کہ اس نے تمام پیرنٹس سے کہا ہمیں پتا ہے کہ آپ سب بڑے سٹریس میں تینشن میں آپ کے تو وہ میکس کیا سمجھے گا ہو سکتا آپ کا بچہ جو ہے اس میں کوئی سینس اور میوزک کھ اس میں بیٹو ہیمن ہو یا مزار ہو تو ہیسٹری اور جیوگرافی کو کیا سمجھے گا تو جو آپ بچہ چاہ رہا اسے کرنے دیں آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ بچہ اچھے مارکس لائیں اب یہ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا انسان بنے معاشرے کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے نہ کہ فرز گریڈرز کی ضرورت تو ہم پروڈیوز کریں فرز گریڈرز یہ بھول جاتے کہ اچھے انسان ہے نا ماں باپ کی کوشش کیا انجینر بنے ڈوکٹر بنے ارے سب سے پہلے اسے انسان بناؤ انسان بنے گا تو پھر اچھا انجینر اچھا ڈوکٹر بھی بنے گا اور اگر نہ بنا تو پھر کیا بنے گا اسیمبلی میں جا کے بٹھے گا صلاحیر تو بہت ہوگی میں سب کی بات نہیں کر رہا کچھ لوگ بات کر رہا ہوں بگر اچھے انسان نہیں ہوگی اچھ جی نیک سوار انہوں نے سب سے پہلے کہ پھر اس لاکل سوار سلام سوار سلام 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 سمجھ جائے نا سباکتے ہیں سباکتے ہیں جب آپ مولا علیہ السلام کو کوٹ کرتے ہیں I start listening to you more kindly with deep faith and trust I was a very... میں بہت confident لڑکی تھی active تھی talented تھی خوشی خوشی کے ساتھ مگر اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے میں introvert ہوتی جا رہا ہوں introvert سمجھتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر جا رہا ہے لوگوں سے رابطہ کم social anti-social تنہائی پسند introvert کہتے ہیں introvert ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے مجھے کبھی کبھی تھکن محسوس ہوتی exhausted فیل کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں اس سے میں باہر لکھیں مگر باہر کے دنیا کے بہت سارے خوف جن کا بظاہر کوئی سر پہر نہیں ہے میرے سامنے آتے ہیں میں کام کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو بیزی رکھنا چاہتی ہوں اپنی over thinking لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں over thinking کو ہٹانا چاہتی ہوں مگر مجھے کو ایسی opportunity نہیں ملی میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے فارما میں مگر وہ فارما سوٹے کے اندرسٹریز مجھے اس لئے نہیں پسند کہ وہ بہت ہیکٹیک ہوتی ہے nine to five job بھاگم دوری ڈیڈ لائنز یہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتا میں کیا کروں جب میں سکول میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سکول میں جاگ کروں اور بچوں کو پڑھا ہوں یا یونیورسٹی میں یا کالیج میں تو میرے جو قریب ترین لوگ ہیں میری family members و دوست وہ مجھے discourage کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد ایک سکول کی teacher بنوگی اب مجھ میں جو confidence ہے وہ بلکل ختم ہو رہا ہے اور over thinking لیکن بہت زیادہ سوچنا سوچنے سے میرا peace of mind ختم ہو گیا ہے ذہنی سکون بلکل برباد ہو گیا ہے مجھے آپ مشوارہ دے میں کیا کروں گا میں اللہ پہ مکمل بروسہ کرتی ہوں مگر میں اب کب تک لا تعلقی سے دنیا کی اور over thinking سے بچوں گی یہ خاتون ہے سندھ کے کسی شہر سے انہوں نے لکھا ہے پہلی بات یہ کہ جی اتنا پڑھنے کے بعد اگر آپ دوسروں تک علم نہ پہنچائے تو مقصد ختم ہو جائے اکثر یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری بچیاں جب ڈاکٹر بن جاتی ہے این بی پیس کر لیتی ہے اور شادی کرنے کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہے تو وہ جو آپ نے چھ سال حکومت کے پیسے خرچ کی ہیں چاہے اپنی جیب سے بھی کچھ یہ ہو وہ ضائع ہو گئے چھ سال آپ کی زندگی کے ضائع ہو گئے آپ کے پاس ایک ہنر ایک علم ہے جو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے کسی کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے تو برہ کرم اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے کا تو برہ کرم آپ کچھ ایسا کر لیں کہ دو تین گھنٹے کے لیے کسی فلائی ادارے میں چلے جائیں اپنی خدمات پیش کر لیں پیسے نہ لیں کیونکہ آپ کا گھر کا محول اگر اجازت نہیں دیتا کام کرنے کا تو ایسی جا کے فلائی کام کر لیں مگر اپنا اس ہنر کو ویسٹ نہ کریں بہت ضروری ہے تو اگر یہ فامیسی میں اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے اور یہ گھر پہ بیٹھ گئی تو کوئی فائدہ نہیں اچھا ہمارے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے نہیں بھی ہوتے ہیں ان کا کام ہے تنقید کرنا بال کی کھال نکالنا اپنی ویوز کو ہمارے سر پہ ٹھوکنا اور یہ ہم بھی دوسروں کے لیے کرتے ہیں لوگ ہمارے لیے بھی کرتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس جملے کو اپنی زندگی سے نکال دیں لوگ کیا کہیں گے اس نے برباد کر دیا ہے برباد کر دیا ہے ہم سب کو لوگ کیا کہیں گے میں کیا پہنوں لوگ کیا کہیں گے میں کیسے بات کروں لوگ کیا کہیں گے تو ہم اپنی لیے نہیں جیتے ہیں ہم لوگوں کے اپروول کیلئے جیتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپروف کریں لوگ کہیں بلکل ٹھیک تو ایک ڈائی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ڈائی کس کو ایک دھانچہ ہوتا ہے ڈائی جس میں چیزیں بنتی ہیں ہم کو معاشرہ کوشش کرتا اس ڈائی میں فٹ کریں تاکہ جب ہم ڈائی سے نکلیں تو ڈائی جیسے ہی ڈائی میں جب کوئی چیز جیسے پلاسٹک ڈالا جاتا ہے بالدیاں بنتی کب بنتی کئی چیزیں ڈائی میں بنتی ہیں تو ہمیں معاشرہ ڈائی میں ڈالتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد جب ڈائی سے ہم نکالتے ہیں تو ہم بالکل جیسے ڈائی کی ساکھ ہوتی ہے ویسے ہم بن جاتے ہیں ہماری اپنی شناک ہو چکی ہوتی ہے ہمارے اپنی سوچ چلی جا چکی ہے ہم وہ سوچتے ہیں جو معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم سوچیں تو ایڈوائز تو ان کو یہ ہے کہ جوب کریں اس سے کوئی فرق نہیں پرتا سکول میں جوب کریں تیچر کا بہت بڑا مقام ہے جو علم باڑھتا اس کا بہت بڑا مقام ہے کسی نے کہا ہے کہ ماں باپ بچے کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں تیچر زمین سے آسمان کی طرف راپس بھیجتا ہے تو استاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے پاکستان سے باہر جا کے دیکھیں استاد کی کتنی بڑی ویلیو ہے اشواق احمد اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ایک واقعہ ہے میں خال میں اٹلی میں تھے کہاں تھے یورپ میں گئی تھے اٹلی میں تھے تو گاڑی چلاتے ہیں یہ کچھ ان سے چالان مگر ہو گیا تو کوٹ میں پیش کیا ان کو تو سارے جا کے بیٹھے یہ بھی بیٹھ گئے جج آئے سب کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے جج نے ان سے پوچھا جرم کیا تھا پولیس والے نے جرم بتایا ہو گا جج نے پوچھا آپ کرتے کیا ہے اس نے کہا میں استاد ہوں جج اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور جتنے لوگ موجود تھے کوٹ میں وہ کھڑے ہو گئے یہ استاد کی عزت ہے ان ممالک میں تب ہی اللہ کی رحمت ہے وہاں علم کی قدر و قیمت ہے نا وہاں قدر ہے علم اور علم والوں کی تو استاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے چاہے معاشرہ ہمارا مانے نہ مانے تو میری طرح ایڈوائز ہے کہ کسی سکول میں جا کر سکھانے چرو کرو وقت نہ برباد کرو کیونکہ جتنا وقت برباد کرو گی اوور تھنکنگ بڑھتی جائے گی تنہائی پسند ہوتی جاؤ گی انٹی سوشل ہوتی جاؤ گی اور جتنی انٹی سوشل ہوگی اور اوور تھنگ ہوگی ایونچولی ڈپریشن کی طرف لے جاتی اور ڈپریشن سے پھر کوئی نفسیاتی مسئلے میں پھر جاؤ تو بہتر ہے کہ اپنا وقت جو ہے ایسے کام میں صرف کرو کہ جس سے آپ کا ذہن بٹے سوچ کم ہو اور مضبط کام کی طرف جائے پروڈکٹیف کام کی طرف جائے انسان اپنے وقت کو پروڈکٹیف کرو کتنی دیر بار کیجی پندہ پر اوکے سر اچھا جی نیکس سوال ہے میرے پھرینٹ تھیس سیکن ہیلت پھر سپیٹچول ہیلر پہلے انگلیش پھر اردو میرا ایک دوست کہتا ہے کہ کسی روحانی موالد سے مدد لینا غلط ہے شی بلیبز یای نی دوست یقیرن کوئی خاتون ہے خاتون ہمشہ نہیں کرتی مرد کرتے شی بلیبز it is like انٹرپٹنگ کرما if we are suffering mentally, emotionally, physically and doctors can't do much is it okay to get help from spiritual healers or medical intuitives اچھا medical intuitives جو ہیں وہ سلوہ کیا آپ سارے medical intuitives ہیں بسی اور جنہوں نے 42 کیا وہ بھی medical intuitives مغرب میں یہ بڑا common ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہو اور وہ آپ سے نام لیتا ہے آپ کی عمر پوچھتا ہے اور وہ اپنے intuition سے الہام سے چیک کرتا ہے آپ کو بغیت چھوئے کہ آپ کو problem کیا ہے بیماری کیا ہے اور اس کا وہ حل بتاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے آپ الحمدلللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں علماء کرام ہیں جن کو اللہ نے سلائیت دی اللہ کے درویش بہت ہیں ان کے پاس سلائیت ہیں اور جو ہم mind sciences کرتے ہیں ان کے پاس بھی سلائیت بتا ہوتی ہیں ہزاروں میں دور کوئی شخص جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو یا بیٹھے بیٹھے بتا سکتے اس کو problem کیا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کوئی magic نہیں ہے بڑا simple ہے process ذہن کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ نے ایک قوت ہر ایک انسان میں دی جسے genius کا میں نے کہا ہر بچے کے اندر genius ہے آپ نے اس کو سلا دیا یہ یہ سلائیت اللہ نے ہر ایک انسان میں دی اب آپ اس کو دوا دیتے ہیں تو گئی اور اگر اس کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے تو اب پہلی تو چیز یہ کہ جب آپ چونکہ بہت زیادہ خوف ہے بہت ساری ایسی چیزوں کا جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا انسان میں ایک فطرتی خوف ہی ہوتا ہے اندیکی چیزوں کا اندیکی چیزوں کا ہمیں خوف ہوتا ہمیں نہیں پتا اندیرے کا خوف اکثر لوگوں کو ہوتا ہے پاکستان میں تو ٹھیک لائٹ جلی جاتی مغرب میں تو لائٹ نہیں جاتی تو وہاں پہ بھی لوگوں کو خوف ہے اسی طرح بعض لوگوں کو کلیسٹرفوبک ہو جاتا ہے چھوٹی جگہوں کا بن جگہوں کا خوف کبھی ریزن بھی ہوتے کبھی بغیر ریزن کے بھی ہوتا ہے تو وجہ اس کی یہ جو چیز اننون ہوتی ہے اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے تو چونکہ سپرچول ہیلرز اور ان کی ہیلنگ اننون ہوتی ہے تو لوگ ڈرتے پتہ نہیں کیا ہے جبکہ آپ کے ہمارے دین میں ایسے کئی واقعات ہیں اور قرآن خود ایک شفا ہے قرآن کی آیتوں میں شفا ہے مگر ان آیتوں کو پڑھنا ورد کرنا اور پھر اس انرجی کو ٹرانسفر کرنا یہ کمال ہے یہ ہر ایک نہیں آتا اب جن بزرگ کو آتا تھا وہ پانی پہ دم کرتے تھے شفا ہو جاتی تھی ان کو وہ انرجی کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ آتا تو اس میں کوئی مسائل کا علاج ہو کسی بھی دروازے کو آپ نے دستک دینی ہے کیا پتہ کس دروازے کے پیچھے آپ کا علاج ہو کون سا در کھلے اور آپ کے مسائل ہو جائے کھٹ کھٹ آنا ہمارا کام ہمیں کھٹ کھٹ آنا ہو گا گرود بہت محنت کر رہی آج کل ویڈیوز بنا رہی ماشاء اللہ اچھا ری اچھا اچھا یہ وہی چیز ہے میڈیکل انٹیوٹیوٹیوز بیشت پہ کرتے یہ کام اچھا جی اسلا والے سر پانچ میٹ رہ گے دس میٹ سر سر as you say thoughts become things how does it possibly how is possible explain پی سر تو کئی دفعہ explain کر چکا ہوں پھر کر دیتا ہوں thoughts become things سوچ خیار چیز بن جاتی آسان ترین اس کی مثالی ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو آپ زندگی میں روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے گاڑی کو لے کر موٹ سائیکل کر سائیکل ٹیبل کرسی فیزیکل ورلڈ میں تخلیق ہونے سے پہلے ذہن میں کسی نے سوچا کسی نے اپنی سوچ کے اندر ان چیزوں کو لائے تھا اور اس کے بعد اس کو عملی جاوہ اس طرح پہنایا کہ اسے فیزیکل ورلڈ میں لے کے آیا سب قسم اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے موجد جنہوں نے چیزیں بنائی اگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لے تو انہوں نے پہلے سوچا تھا جس دور میں جو سائیکل کے مستری سائیکل کے مستری وہ سوچتے تھے کہ ہم کوئی ایسی مشین بنائیں گے کہ انسان ہو رہے گا اس دور میں پوری دنیا میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی تھی اس وقت اڑنے کی تو کئی اس میں مر گئے انہوں نے پرندوں کے پر سے بہت بڑے بڑے پر منائے چھلانگ لگائی چٹان سے گئے مر گئے کئی لوگ نے بڑی کوشش کی بگر انسان نے سوچ شروع کیا تھا انسان اڑ سکتا ہے میند کی اور چھوٹے سا جہاز بنایا جو سیکنڈ کے لئے ہوا میں اڑا مول لکھ ہوا اور آج اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں تو وہ چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ پہلے کسی اور ڈائیمنشن میں ذہن کے دنیا میں بنی تھی پر اس سے آگے چلیں آپ کی لائف میں جو کچھ آج ہے اس وقت اچھا برا کہیں نہ کہیں آپ نے تخلیق کیا آپ نے کیا ہے اب آپ کے سامنے آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا آپ کی سوش کہیں نہ کہیں تخلیق کیا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنا مجھے یہ نہیں چاہیے تو اس نہیں چاہیے یقین کریں ویسی ملے گی آپ کیونکہ آپ نے بیوی پہ فوکس کیا ہے نہیں تو برین پروسس نہیں کر سکتا نا تو بیوی پہ بیوی آپ کو پتا ہے کیا ہوتی نہیں کا image نہیں آتا بیوی کا image آتا ایک shape بنتا ایک شکل بنتی ہے برین میں image بنتا لکھ لیا کریں آپ کو نہیں پتا آپ کا کون سا thought manifest ہوگا materialize ہوگا تو آپ کے سامنے وہ چیز نہ آئے اور بعد میں پچھتا ہے کہ کیوں آئے میرے پاس تو ہر چیز پہلے ذہن کے دنیا میں تخلیق ہوتی ہے پھر physical world میں آتی آخری سوال اچھا یہ سوال تھا احمد دی جی خان سے یہ آخری سوال ہے اس کو میں کیا کروں سوال بہت اچھا سلام سر جی سور بکرہ کی آیت نمبر 196 کے سٹارٹ میں یہ ہے کہ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لئے مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس عظیم عبادت کو بھی نفس امارہ کی نظر کر جاتے نفس امارہ سمجھتے ہوں ہم نے کئی ڈسکشن کر چکا اس کے نفس کی تین کیفیات ہوتی نفس امارہ نفس لوامہ نفس مرمائن نفس امارہ خود غزدی خواہش خود سرائی خود کو پروجیکٹ کرنا اس میں بہت ساری چیز تقبر غرور سب کچھ آ جاتا میں 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 آتی ساری میں آتی میری چیز میرا یہ اٹیشمنٹ ڈیزائر خواہش سب کچھ جو سیلف پروجیکشن ہوتی ہے کہ میں اپنی ذات کو آگے پروجیکٹ کروں میں اتنا امیر ہوں میں اتنا پیسہ دینے والا ہوں اتنی بڑی زکاة دیتا ہوں اتنے حج کی اتنے عمرے کی یہ اس کا اس کی بہت بڑی وجہ آپ کو یاد ہو گا دو تین لیکچر پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک عمل ایسا ہے جس کا کوئی رد عمل نہیں یاد ہے آپ کوئی ایک عمل تو ایسا نا جس کا رد عمل ایک 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 عمل ایسا ہے کہ جس میں انسان کی اگر ذات شامل نہ ہو تو اس کا رد عمل نہیں اور یہ بڑی گہری بات ہے پھر کبھی وقت ملے گا اس کو دیٹیل میڈیسیشن کریں کہ ہم کیوں اس کی بات کریں وہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس عمل میں اپنی ذات کی نفی کر دیتا میری ذات شامل نہیں اور اس عمل کے لیے بھی انسان دنیا میں جب ہوتا ہے تو اچھا دن ملتا ہے اچھا فروٹ ملتا ہے مگر اس کے بعد یعنی pain اور pleasure ایک دستے کو follow کرتے ہیں تو آج pleasure ہے تو کل پھر pain ہوگا تو اب ایک طبقہ وہ ہے اس منزل پہ شعور کی ہے کہ وہ کہتا totally detached okay detaches کو detachment کر وان سا سمجھ آگیا detachment حضان آریم موسیقی 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 تو نفس ہمارا سے مراد یہ کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے دنیا والے اس کے بڑا بڑا انسان سمجھے بڑا نیک سمجھے بڑا اماندار دیانتار سمجھے بڑا اقل مند سمجھے قابل سمجھے تعلیم آفتہ سمجھے طاقت ور سمجھے تمام چیزوں کا فائدہ اس کی ذات کو ملتا ہے یہ نفس امار نفس اللہ جو ملامت والی نفس جو کبھی کبھی آپ کو غلط کرتے ہیں آج غلطی ہو گئی میرے سے نہیں کرتا ہے بعد میں انسان پشتا ہوتا ہے وہ نفس اللہ اللہ آم آئی یہ ساری زندگی دونوں کی جنگ جاری رہتی جب تیسرا عمل ہوتا ہے تیسرا ایکشن جس میں کوئی ذات شامل نہیں ہوتی وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت بن جاتی پھر دونوں نفس میں جنگ ختم ہوگئے جب غتم وہ ختم ہوگئے تو نفس مطمئنہ ہوگئے اب نفس مطمئنہ کے لئے پہلی شرطی ہے کہ بندہ پہلے اپنے رب سے راضی ہو رب سے راضی ہو تب رب بندے سے راضی بات کرتا پھر دوسرے دکان دار کے پاس جاتا ترجیس رہ تو ایک آدمی اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ بابا جائے دکان دکان جان کے بات کرتا ہے لوگ اس کو منع کر دیتے اور یہ پھر کسی دوسری دکان بابے کے پاس جاتے بابے جی میں دیکھ رہا بزار میں تاجروں کے پاس جاتے ہو بات کرتے ہو آپ ہاتھ کے سیارش منع کر دیتا ہے پھر آپ چلے جاتے ہو دوسرے کے پاس یہ کیا ہو رہا تو وہ کہتا ہے کہ میں بندے اور اللہ کی دوستی کروا رہا کیا پھر اللہ تو راضی ہے بندہ نہیں راضی کیونکہ کاروبار کر دوستی کیا کرے کچھ رشددار کی موت ہو گی تو قبرستان کیا تطفیل پہ دیکھا وہی بابا جب ایک قبر پہ باتیں کرتا پھر دوسری قبر پہ جاتے تیسی پہ یہ بڑا حیران ہو اس دن بزار میں دیکھا تھا آج قبرستان میں ایک قبر کے پاس جا رہا ہے اس کے پاس جا پوچھ ہیلنگ شروع کرتے ہیں وقت ہو گیا ہے ہیلنگ کے لئے آپ کو بتا اگر آپ کو کوئی پروپلم ہے اپنے جسم پر آت رکھیں جہاں تکلیف ہے گھر میں کوئی ہے آپ کے اس کے جسم پر درد ہے بیمار ہے اس کے ہاتھ رکھے کوئی دور ہے تو اس کا تصور کرے اور اپنے جسم پر آت رکھ اللہ اللہ اسے انرجی کو بھیجے گا ہمارے پاس خاص ریکویسٹ آئی ہے فیض الدین صاحب کی جن کی والدہ کا نام زینب ہے ان کو بھی آپ اپنی ہیلنگ میں شامل کیجئے تمام توجہ اپنی ہتیلی پہ رکھے یا سلام کا ورد کریں پہلے بسم اللہ پھر درود پاک پھر یا سلام ورد کرتے دی اللہ پھر سلام موسیقی 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 ہماری مہمان نوازی سے مستفید ہوگی چاہیے گا مغرب چکے دیر سے ہونے والی ہے تو اب یہ یاد رکھیں کہ جمعیرات کا لیکچر مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے ابھی تو ٹائم ہے مقال میں مہینے دو مینے تک سانت بے تک ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے سات دس ہو سات پندرہ ہو سوا سات بے تک ایونچولی سیون تھرٹی تک جائے گئی جب گھرمی آئیں گی چکے آج کوئی نیوز نکلی تھی ابھی جب پتہ دلہ فیک نیوز ہے کہ عمران صاحب نے شاید جمعہ کو اعلان کرے کہ پہلی ماہ سے جمعہ کو چھٹی ہو مگر یہ کنفرم نیوز نہیں ہے اور میرے خال میں یہ فیک نیوز تھی ایسی کرنے کے لیے تو اتوار کو جمعہ رات کا لیکچر جمعہ رات کو ہی رہے گا کیونکہ اگر جمعہ کو چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر یہ لیکچر اگر ہوتی تو منگل کو ہوتا ہے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنا لی تھی بعد میں وہ پتہ چلا تحقیق کی کہ وہ فیک نیوز ہے اینیوی پاکستان کے لیے دعا کیجئے گا حالات ہمارے لیے ذرا تھوڑے سے مشکل ہیں ہمارا بڑوسی ملک جو کہ پتہ نہیں کیوں دشمن منا بیٹھا ہے وہ ہمارا دشمن منا بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پاکستان میں اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے تاشا خوشیاں دیں توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں باتیں پاکستان پائیں دبا لاؤ جیب جندی سے آج آپ کے لیے بڑی انکرس نہیں کیا اروج کی فرمائش ہے وہ اس کی فرمائش پہ جو بھی آپ کو مزا جائے گا اللہ تعالیٰ لوگ دھا مہن کو دو لاؤ بھئی نکالو دیر کیوں کر رہے ہو لاؤ بھئی بریاری اور زردہ ہے میں چاہتا کرجوز زردہ کم آن مہن کتر کتر آپ کھا آگے کم آن کھا آجاو بھئی آپ بھی آو کھا آگے یونگ مہن آو you came last time right آپ آئے تھے نا پشل دف آئے کم young man اگر کوئی ہے دوسرا کیسے ہو کیسے ہو بھئی ہے کیسے ہو چھوٹو چھوٹو آن سا 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 کیسے ہو میرا time ہو گیا پورا مجھے چھوڑو پورا دن سا ڈیوڑا آن سا ڈیوڑا 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 آو بھائی ان کو سلیم وہ جا رہے ہیں نہیں نہیں بھائی ان کو یہ جا رہے ہیں کہ ان کو دیتے ہیں ان کو سا آن سا موسیقی